ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج شکرتا ہوں کہ اچھی ہوں گی آپ لوگ کا ہمارے ایک نئے سریز میں بہت بہت سواغت ہے جس سریز کا نام ہے اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اور اس سے پہلے میں اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا پانچ پارٹ بنا کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں اگر وہ آپ پانچوں پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو کرپیا کر کے پلیلسٹ میں جائیں اور پانچوں ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے کا ٹارگٹ ہے کہ جو آپ کا لینگویس سبجکٹ ہے جو لٹریچر ہے اس میں کم سے کم دو سو میں سے آپ لوگ ایک سو سی مارکس لے کر کے آ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں پارٹ سکس کو لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک رکیویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے یادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو ابھی فائدہ پہنس سکے اور اگر ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک جرور کیجئے گا چلیے پہلے کوشن کو دیکھتے ہیں پہلا کوشن کیا ہے اور دوستو یہ بات یاد رکھی گا یہ ابھی آپ لوگ کا جو سریج چل رہا ہے وہ انگلیش ہنڈر مارکس کا چل رہا ہے تو پہلا کوشن کہہ رہا ہے مطلب 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 جو آپ لوگ کا ایک چیپٹر ہے یہ چیپٹر کن کے دوارہ لکھا گیا ہوا ہے تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے ٹی ایس ایلیٹ کے دوارہ لکھا گیا ہوا ہے اگلا کوشن ہے کوشن میں مطلب کہ اس میں کوشن میں کہہ رہا ہے جو مکیوٹی مطلب ایک بلی کا جو نام ہے اس کو اوپر اڑنے کی جو پرکریا جو وہ اوپر اڑتا جا رہا ہے ایک کس کو وہ اگنم بھوچکہ کر دیتا ہے وہ کس کو پریشان کر کے رک دیتا ہے تو ایک فقیر کو بھی جو ہے نا وہ پریشان کر کے رک دیتا ہے آپ لوگ اگر چپٹر پڑھے ہوں گے تو آپ لوگ اچھے سے سمجھے ہوں گے کہ جو اسکوٹ لینڈ کی جو پولیس ہے وہ بھی پکڑنے پریشان ہے وہاں کی جو بھی کرائم برانچ ہو وہ بھی مکیوٹی کو نہیں پکر پاتی ہے اور فقیر جو ہے وہ فقیر بھی اس بلی کو نہیں پکر پاتی ہے مکیوٹی کو اب فقیر کا مطلب آپ لوگ سمجھئے گئے ہوں گے کہ ویسے ویدوان ویکٹی جو بہت کچھ جانتے ہو جس کو آپ جادوگر کہہ سکتے ہیں دوسرے لینڈویز میں جو ہے نا اس کو ہم لوگ فقیر چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں تھاڑ کے طرف جو ہے کوشن میں تھاڑ کہتا ہے مطلب کی مکیوٹی جو ہے دیکھنے میں ایک ایسا تھا تو مکیوٹی دیکھنے میں بہت ہی کیا تھا رسپیکٹیول تھا مطلب کی بہت ہی دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا تھا کی مکیوٹی اس طرح کرتا ہوگا بہت ہی سماند دیکھنے میں لگتا تھا بہت ہی رسپیکٹیول تھا تو اس کا صحیح آنسر بھی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں فور کہہ رہا ہے مکیوٹی's footprints are not found in any of Scotland مطلب کی مکیوٹی کا جو footprints ہے یہاں پہ دو دو بار print لکھا گیا ہے footprints جو ہے مطلب اس کے پاؤں کی چھاپ جو ہے وہ Scotland yard جو وہاں کی جو پولیس ہے Scotland کی جو پولیس ہے اس کے فائل میں کہیں پہ بھی اس کے پاؤں کی چھاپ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو فائل ہوگا نہ کی بک ہوگا نہ فائل ہو جائے گا تو اس کانسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں مطلب کی تی اے سیلیٹ کیا تھے پوئیٹ تھے ورس ڈراماٹس تھے تو مطلب کی یہ all تھے یہ دراما بھی لکھا کرتے تھے پوئیٹ پوئیم بھی لکھا کرتے تھے مطلب کی مطلب کی مطلب کی مطلب کی تو اسے پہلے بھی میں ایک ویڈیو اس میں اپلوٹ کیا تھا تو اس میں میں ڈسکس کر چکا تھا یہ ہومیرس ہو جائے گا تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں مطلب کی مطلب کی مطلب کی اسکورٹلینڈ یارڈ کیلئے کیا بند کر کے رہا ہوا ہے اسکورٹلینڈ پولیس کے لئے تو یہ بفل منٹ بنا ہوا ہے بفل منٹ مطلب ایک کنفیزن اس کو پریشان کر کے رکھی ہوا ایک بفل منٹ کنفیزن کا سنس یہاں پر لیتے ہیں وہاں کی جتنی بھی اسکورٹلینڈ کی پولیس ہے وہ ادھم پریشان ہے ایک انہیں کنفیز کیسے پکرا جائے بفل منٹ بنی ہوئی ہے تو اس کا صحیح آنسر اے ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں میکیویٹی اس اس کالڈ ڈیس میکیویٹی اس کس طرح کا پاؤں کہا جاتا ہے یہاں پر دا ہیڈین پاؤں ہیں دا مستیس پاؤں ہیں ایک انہیں تو بات یاد رکھے گا یہ ہیڈین پاؤں کہلاتا ہے میکیویٹی جو ہے ہیڈین پاؤں کا مطلب کیا کہ اگر وہ کہیں سے گزرتا ہے یہاں پر گزرنا کا سنس ہم کو یوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میکیویٹی آخر کار بلی تو ہے لیکن آپ کے کتابوں میں ہی کسنس کی یوز کیا گیا ہوا ہی نہ کہ شی تو جو میکیویٹی ہے اس کا پاؤں جو وہ ہیڈین پاؤں ہے مطلب چھپا ہوا پاؤں ہے وہ کہیں پہ کرائم کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن اس کے پاؤں کا جو ہے ایک پرنٹ نہیں مل پاتا ہے وہ اپنا چھاپ ہی چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہے کہیں پہ اس کا پرنٹ نہیں مل پاتا ہے اس لئے اس کو ہیڈین پاؤں کہا جاتا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن مرنائن دیکھتے ہیں میکیویٹی مطلب کی میکیویٹی جو ہے وہ کہا کا ایک سیٹلمنٹ ہے یہاں پہ سیٹلمنٹ مطلب یہ نہیں کہ ایک آواز ایک جگہ ایک گھر جو ہے بلکہ یہاں پہ ایک ایسی بحث جس پہ سب لوگ پریشان ہو اور وہ بحث ختم ہونے والی ہو تو یہ جو بحث ہے میکیویٹی جو ایک کنفیجن ایک سسپنس جو بنا ہوا ہے وہ کہا کہ ہے تو ایک اسکارٹ لینڈ کی ہے اسکارٹ یارڈ کی ہو جائے گی یہاں پہ ہے نا اسکارٹ یارڈ مطلب کیس کا صحیح انصر بھی ہو جائے گا یہاں پہ سیٹلمنٹ کا بات یاد رکھنا ہے یہاں پہ آواز نہیں گھر نہیں جہاں پہ رہے تو وہ نہیں بلکہ ایک ایسی بحث جس پہ جنگ چھری ہو لوگ پریشان ہو ایکنی اس کا یہاں پہ سنس لیا گیا ہوا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مٹن کہتا ہے مونگو جیری اینڈ گرلڈ بون ار آلسو ڈیس یہ دو ایک بلی کا بھی نام اس میکیوٹی میں چرچہ کیا گیا وہ ہے مونگو جیری ہو گیا گرلڈ بون ہو گیا یہ کیا ہے تو یہ بھی ایک کیا ہے ایک کیٹس ہے بلی ہی ہے تو اس پہ آپ کو صحیح آنسر کیا لگانا ہے سی پہ لگا دینا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں مطلب میکیوٹی جو ہے وہ کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا وہ آٹ لاؤ ہو جائے گا مطلب کہ اے ہو جائے گا آٹ لاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ایک گیر کاؤن ہی کام کرنا اور اس کے بعد چھپا ہوا رہنا ایک نہیں وہ گرفت ہونے سے بچنا تو اس کو ہم لوگ آٹ لاؤ کہتے ہیں یہاں پہ کریمنلز نہیں کہہ سکتے اگر آٹ لاؤ ورڈ کا یوز دیا گیا ہوا ہے تو آٹ لاؤ کا ہی ہم لوگ یوز کریں گے مطلب اس کا صحیح آنسر اے ہو جائے گا چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہی کوشن تو ٹویلز دیکھتے ہیں ٹویلز کیا ہے ٹویلز کیا رہا ہے میکیوٹی اس فل آف ڈیس اب یہ کوشن جو ہے آپ کو بورڈ میں بھی پوچھا گیا ہے کہ میکیوٹی اس فل آف ڈیس کیونکہ دوہزار اٹھارہ کی اگزام میں یہ پوچھا گیا ہے تو میکیوٹی اس فل آف ڈیسٹ فلنیس ہو جائے گا ڈیسٹ فلنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھل کپڑ جس کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا ڈیسٹ فلنیس ہو جائے گا میکیوٹی اس فل آف ڈیسٹ فلنیس یہ دوہزار آپ کو اٹھارہ کی بورڈ اگزام میں پوچھا گیا تھا سائنس اور کامرس والوں کے لیے چلیے کوشن بر ٹھٹن میں ہم لوگ چلتے ہیں کوشن بر ٹھٹن کو دیکھتے ہیں کہہ رہا ٹی ایسٹ فلنیس کا جنم جو ہے سو کب ہوا تو ٹی ایسٹ فلنیس کا جنم جو اٹھارہ سو اٹھاسی سوی کو یو ایس اے میں ہوا تھا امریکہ میں ہوا تھا چلیے آگے چلتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا کوشن بر ٹھٹن ٹی ایسٹ فلنیس آف مطلب ٹی ایسٹ فلنیس کس سال کے سو پوئیٹ تھے کیم سنچوری کے سو پوئیٹ تھے تو جب ان کا جنم جو ہے اٹھارہ سو ٹھاسی میں ہوا لکھنا شروع جو کیے تھے انیس سیسوی کے بعد ہی لکھنا شروع کیے تھے تو مطلب یہ بیس می سینچوری کے لکھا کھو جائیں گے اس لئے آپ لوگوں کو ٹک کس پہ لگا دینا بی پہ ٹک لگا دینا ہے چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مرہ ففٹین کہہ رہا ہے ایلیٹ گوٹ نوبل پرائز ان مطلب ٹی ایس ایلیٹ کو جسو نوبل پرائز کم ملا تھا تو آپ کو بات یاد رکھنا کہ ٹی ایس ایلیٹ کو جو نوبل پرائز ملا تھا وہ انیس سو ارتالیس سے بھی ملاتا ہے نا انیس سو ارتالیس سے بھی ملا تھا چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے کہ فور کوارٹیٹس از لیٹن بائی یہ جو کتابیں یہ کت کے دورہ لکھی گئی ہیں تو ابھی ہم لوگ ٹی ایس ایلیٹ کے بارے پر ہی رہے ہیں تو یہ ٹی ایس ایلیٹ ہی ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے مکیویٹی دا میسٹی کیٹ ہیز بین ٹیکن فرام مطلب مکیویٹی دا میسٹی کیٹ یہ کہاں سے کس کتاب سے جو ہے سو لیا گیا ہوا ہے کس کتاب سے اس کتاب کا نام کیا ہے تو آپ کو بات یاد رکھنا ہے اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا سی اولڈ پوسمس بک آف پریکٹیکل کیٹس یہ اس کا صحیح آنصر ہو جائے گا یہ کہ ان کی کتابیں تھی اور اس کتاب میں یہ بلی سب کے بارے میں جو ہے سو کہانیا لکھا کرتے تھے اور یہ کبھی تائن لکھا کرتے تو اور اسی کتاب سے جو ہے نا سو یہاں پہ آپ کو نکال کر کے دے دیا گیا ہوا ہے بیکیویٹی دا میسٹی کیٹ ہے کہ نہیں اولڈ پوسمس بکس بک آف پریکٹیکل کیٹس چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ایٹین کہہ رہا ہے ایلیٹ ڈائیڈین مطلب ایلیٹ کی ٹی ایس ایلیٹ کی مرتی کب ہوئی ہے تو ٹی ایس ایلیٹ کی مرتی جو ہوئی ہے انیس سو پینسٹ میں کہاں انگلینڈ میں ہوئی ہے انیس سو پینسٹ انگلینڈ میں ہوئی ہے اب چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ہم لوگ دیکھتے ہیں نائنٹین کوشن نمبر نائنٹین کہہ رہا ہے ڈائیس ایز آ ماسٹر آف کرائیم کریمنل کی ماسٹر کون ہے تو کوئی اور نہیں میکی ویٹی ہی ہوگا تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئیٹی کہہ رہا ہے میکی ویٹی ایز ای ڈیس مطلب میکی ویٹی ایک کیا ہے تو میکی ویٹی جو ہے سو ایک کیا ہے ایک جو ہے سو ایک کیا ہے ٹھیک بلی چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئیٹی ون دیکھتے ہیں تو کوشن مور 21 پھر وہی کوشن ایک پر ریپیٹ ہو رہا ہے تو 21 ہم لوگ چھوڑتے ہیں 22 کے طرح بڑھتے ہیں مطلب پوئر جو ہے وہ مکیویٹی کی طلنا کسے کرتے ہیں تو مکیویٹی کی طلنا وہ کسے کرتے ہیں نیپولیان سے کرتے ہیں تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا کوشن مور 23 کے طرح بڑھتے ہیں مکیویٹی موفز لائک ای ڈیس مطلب مکیویٹی جو ہے وہ کس طرح سے موف کیا کرتا تھا کس طرح سے رینگا کرتا تھا تو وہ اسنک کے طرح ہے ایک ساپ کے طرح وہ جسو رینگتا تھا جب بھی چلتا تھا اپنے سر کو ادھر ادھر جو ہے وہ گھوماتی رہتا تھا جس طرح ایک ساپ اسنک جب رینگتا ہے تو اپنے سر کو دونوں سائٹ کرتا رہتا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن مور 24 کہہ رہا ہے ڈیس is tall and thin مطلب کون ایک لمبا اور پتلا ہے کینے تو مکیویٹی جو ہے تو کیا ہے ایک tall and thin ہے چلیے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن مور 25 25 کہہ رہا ہے مکیویٹی is called ڈیس مکیویٹی کونسا کہہ رہا ہے یہ پھر سے ہی کوشن تھوڑا ریپیٹ ہو رہا ہے تو مطلب اس کا دہ ہیڈن پاؤں ہی ہو جائے گا چلیے کوشن مور 26 کے طرح بڑھتے ہیں کوشن مور 26 کہہ رہا ہے مکیویٹی آپیئرز مطلب کہ وہ جہاں پہ جو کرائم والی جگہ رہتی تھی یقینی جو کرائم والی جگہ رہتی تھی وہاں سے مکیویٹی جو ہے گائب ہو جاتا تھا کس کے آنے سے پہلے تو پولیس کو آنے سے پہلے ہی وہاں سے مکیویٹی کیا ہو جاتا غائب ہو جاتا چلیے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن مور 27 اور آپ کا اگلے چپٹر میں ہم لوگ انٹر کرتے ہیں کوشن مور 27 کہہ رہا ہے دارو والا واس بارنین مطلب کہ جو فائر ہیم ہے اور فائر ہیم کے جو قوی ہے لیکن دارو والا تو یہاں پہ کوشن یہ دارو والا کا جنم جو کب ہوا تو دارو والا کا جنم جو ہوا ہے انیس سو سنتیس سوی میں ہوا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کوشن کہہ رہا ہے مطلب کہ جورو اسٹرین ایک ورڈ کا یوز کیا گیا ہوا ہے فائر ہیم چپٹر میں یہ کس دھرم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلیش میں جو ہے یہ کس دھرم کا یہ نام ہے جورو اسٹرین تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے پارسی دھرم ہے پارسی دھرم ہو جائے گا تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی کیونکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اندر دارو والا جو تھے وہ پارسی دھرم سے بھی لونگ کیا کرتے تھے چلیے کوشن بر 29 کی طرف بڑھتے ہیں مطلب کہ یہ جو فائر ہیم ہے فائر ہیم چپٹر کے انسار سے یہ ٹاور آف سائلنس جو کتنا دور تھا یا مطلب کتنا نزدیک وہاں سے جو بھی نزدیکی ہے جو سب سے نزدیک ہے وہ کتنا دور ہے اب یہ ٹاور آف سائلنس کیا ہوتا تو دوستو میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں ٹاور آف سائلنس ہم لوگ ویسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پارسی دھرم کے لوگ کو جہاں پہ انتیم سسکار جس کا کیا جاتا ہوں مرنے کے بعد وہاں پہ ٹاور آف سائلنس میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے وہاں پہ گدو اگرہ کھاگر کے اس کو بڑھی کو ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ ہندوز میں ریتری آواز ہوتا ہے کیڈڈ بڑھی کو جلا دینا ہے مسلم میں ہوتا ہے دفنا دینا ہے لیکن پارسی دھرم میں ایسا نہیں ہے پارسی دھرم میں جو مرتی ہوتی کسی کی موت ہوتی تو اس کو ٹاور آف سائلنس میں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں تو یہ چیزیں یہاں پہ یہ ایک کوشن ہے کہ پویم کے انسار جو ہے فائر ہیم کے انسار وہاں کا جو سب سے نزدیک ٹاور آف سائلنس تھا وہ کتنا میل تھا کتنی میل دوری پہ تھا تو ون تھاوزنٹ میلز جو تھا آپ کے کتاب اکنسار سے ایک ہزار میل دوری کا چرچہ کیا گیا ہوا تو اس کا صحیح آنسر اے ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں تھاڈی کہہ رہا ہے مطلب کی جو پویم ہے اس میں جو سپیکر ہے وقتہ جو ہے مطلب کے کندارو والا وہ کتنی بار قسم کھاتے ہیں اپنے ابو کتنی بار سپت لیتے ہیں تو وہ دو بار لیتے ہیں اب یہ کون سے سپت لیتے ہیں تو آپ لوگ شاید اگر قویتہ پر ہی ہوں گے تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کون سے سپت لی جب وہ دیکھیں ان کے پیتا جی اس کو پوائنٹی ٹوٹ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کبھی کبھی آگ بھی جو لا پرواہ ہو جاتا ہے اور ڈیڑ بڑی کو اچھی سے نہیں جلا پاتا ہے تو اس سمیہ یہ قسم کھا لیتے ہیں دو دو بارے قسم کھاتے ہیں کہ آگ کو یہ جو بھلک کرپن کا جو پاپ ہے اس پاپ سے میں آگ کو بچاؤں گا تو یہ دو بارے قسم کھاتے ہیں سلیہ اگلے کوشن کتھر بڑھتے ہیں کوشن دو ٹھڑی ون دارو والا ہیز بین اویل نون پویٹ ایز ویل ایز مطلب کہ دارو والا جو ہے کہ کن دارو والا جو ہے وہ پویٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں کہ اچھے سے کون جانے جاتے ہیں کس اس کے نام سے تو شورٹ اسٹوڑی بھی لکھا کر دیتے ہیں تو شورٹ اسٹوڑی کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں جانے جاتے ہیں پویٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے شورٹ اسٹوڑی رائٹر بھی ہے ساتھ میں آئی ایس آفیسر بھی تھے ایک انہی آئی پیس بھی تھے تو بہات ہی ایک مہان کوئی کہہ سکتے ہیں اس کو جو ہے نا پد مصری کا وارڈ ہو یا پھر کومن ویلت آوارڈ ہو یا پھر سہیتہ اکادمی کا آوارڈ ہو بہت سارا آوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں تھڑی ٹو کہہ رہا ہے فائر ہیم ڈلس ویت ڈیس گھارڈ مطلب فائر ہیم میں جو ہے کس کا ورنند کیا گیا ہے تو آپ سب کو معلوم ہونی چاہے کون سے گھارڈ کا باتھنگ گھارڈ کا تو ہوگا نہیں ڈرنگ گھارڈ کا ہوگا نہیں برننگ گھارڈ ہے یہ جو ورڈ ہے تو یہ جو ورڈ ہے ڈباؤ چری اس کا یہ جو ہے کیا مطلب ہے کیونکہ یہ یہ دباؤ چری کس جس کے لئے ہم لوگ یوز کیا ہے یا یہ اس پر knife میں یوز کیا گیا ہوا ہے تو بات یاد رکھے گا دباؤ چری جو یہ ورڈ کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا ویتاں میں جو یوز کیا گیا ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے ایمورل بیہیوئر هي اے کہ انہیں ایمورال ہے ایمورل بیہیویر جس پہ لوگ وسواس نہیں کرتی ہوں جس کو لوگ گلت مانتے ہوں تو ایمورل ہے بلکہ ایمورل بیہیوئر ہے چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مٹھرٹی فور کہہ رہا ہے دارو والا گوڈ ساہیت ایک ایڈمی آوارڈ مطلب دارو والا کو ساہیت ایک ایڈمی آوارڈ کب ملا تو ان کو یہ آوارڈ انیس سو چورہ سے سے بھی ملا یہ آنسر کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا چلی اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن مٹھرٹی فائب کے طرف بڑھتے ہیں مطلب ان میں سے کمون ویلت پویٹری آوارڈ کن کو ملا ہوا ہے تو آپ کو بات یاد رکھنا ہے دارو والا کو ملا ہے تو ساہی آنسر سی ہو جائے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں انڈر آورین از ریٹن بائی تو دارو والا ہو جائے گا انڈر آورین وز پبلیزڈ ان انڈر آورین جو ہے یہ کب پرکاست ہوا تھا تو یہ بات یاد رکھے گا کہ انڈر آورین جو پرکاست ہوا تھا انیس سو ستر اسوی میں پرکاست ہوا تھا تو اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا اگلے کوشن ہے اپریشنس ان اپریل از ریٹن بائی تو دارو والا ہو جائے گا اور یہ کتابیں اگلے کوشن کہہ رہا اپریشن ان اپریل وز پبلیزڈ ان وز یہاں پہ پبلیزڈ چھوٹ گیا ہے یہ کتابیں کب پرکاست ہوئی تو آپ کو بات یاد رکھنا ہے یہ کتابیں جو پرکاست ہوئی تھی انیس سو اکھتر اسوی میں یہ صرف کتاب یاد رکھئے گا نام کیونکہ کتاب کا نام بھی جو اسو پوس دیتا ہے اگلے کوشن ہے کوشن فورٹی کروسنگ آف ریورز یہ بھی جو لکھا گیا وہ کن کے دوارہ دارو والا کے دوارہ ہی لکھا گیا ہوا ہے اگلے کوشن ہے کوشن فورٹی ون کی کروسنگ آف ریورز جو سکب پرکاست ہوا تو کروسنگ آف ریورز جو پرکاست ہوا تھا انیس سو چھی ہتر اسوی میں چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن فورٹی ٹو کے طرف بڑھتے ہیں فورٹی ٹو کہہ رہا کیکین دارو والا واز اے ڈیس بائی ریلیزن مطلب کیکین دارو والا جو ہے وہ ریلیزن سے کیون سے دھرم سے تھے ریلیزن سے کون سے دھرم سے مطلب کون سے دھرم سے ہیں وہ تو بات یاد رکھے گا کیکین دارو والا جو ہے وہ کون سے دھرم سے بلونگ کیا کرتے تھے پارسی دھرم سے بلونگ کیا کرتے تھے ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اگلا کوشن ہے کوشن مر فورٹی ٹری کیکین دارو والا is in ڈیس پویٹ کیکین دارو والا کون سے پویٹ ہے کہاں کہ یہ پویٹ ہے تو انڈین پویٹ ہے انڈیا کی ہے تو انڈین پویٹ ہی کہلائیں گے کوشن مر فورٹی فور کی طرف بڑھتے ہیں مطلب کی پویٹ کے ساتھ کون تھے جو گھاٹ سے ہو کر کے جو پاس کیے تھے گھاٹ سے ہو کر گزرے تھے تو وہ اس کے ساتھ جو تھے اس کے پتا جی تھے ایکنی جب کے کندر والا بہت چھوٹے تھے تو اپنے پتا جی کے ساتھ جو اسو برنگ گھاٹ سے مطلب کی شمسان گھاٹ سے ہو کر گزر رہے تھے چلیے اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن 45 مطلب کون جو ہے وہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے ایک دیڈ بڑی کو پوری طرح سے کمپلیٹلی جلانے سے بھول جاتا ہے تو اب جلائے گا کون جلانے کے بات آ رہی ہے تو فائر ہی ہوگا آگ تو جلانے سکتا ہے مٹی تو جلانے سکتا ہے پانی تو جلانے سکتا تو فائر ہو جائے گا تو سہی آنسر بھی ہو جائے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 46 مطلب پویٹ دیکھتے ہیں کہ جو آگ کا جو ریٹ امبارہ ہے کہ نہیں وہ کیا ہو چکا ہے مطلب کہ یہ تھنڈا پڑ چکا ہے تو انگارہ ہو جائے گا تو انگارہ کا انگلیش آپ لوگ کو معلوم یہ امبرس ہوتا ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 47 مطلب کی جو کندارو والا جو تھے وہ اپنے کون سے بیٹی کو جو ہے مضبوری میں مضبوری میں جو آگ کے حوالے وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں کنسائنڈ کا مطلب ہوتا ہے کنسائنڈ کا مطلب آگ کے حوالے کر دینا کمپلسل مطلب ایک مضبوری جس کو کہہ سکتے ہیں ایک انہیں خوشی سے نہیں ایک چھال نہیں تھی بلکہ ایک مضبوری تک پریشانی تھی ایک مضبوری یہ بھی تھی کہ وہ قسم کھا لیا ہوئے تھے جس قارن یہ جلائیں تو مطلب کہ اپنے پہلے بیٹے کو ان کا پہلا بیٹا جب مر جاتا ہے تو ان کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں حالانکہ پارسی دھرم میں یہ ریتی رواج نہیں ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن 48 کہہ رہا ہے کین دارو والا بیلانگس ٹو ڈیس ریلیزن تو آپ لوگوں معلوم ہو جائے گا پھر وہی آگیا کوشن تو جوڑو اسٹرین ہو جائے گا چلیے کوشن 49 میں ڈیس بیلانگس ٹو جوڑو اسٹرین ریلیزن تو کین دارو والا یہاں پہ ہو جائے گا بہت سمپل کوشن ہے چلیے کوشن 50 کی طرف بڑھتے ہیں مطلب کہ یہ جو گھڑنا گھٹی تھی وہ جو اپنے بڑے بیٹے کو جو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں جب یہ اپنے پتا جی کے ساتھ گجر رہے تھے کین دارو والا اور جب یہ گھڑنا دیکھتے ہیں ایسی گھڑنا ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ پورا جلا ہوا نہیں ہے تو جب وہ قسم کھاتے ہیں اس قسم کھانے کے کتنے سال بعد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو مطلب کہ کین دارو والا اپنے بیٹے کو آگ کے حوالے کر دیتے کہ کین دارو والا کا اس کی مرتی ہو جاتی اور اس کو آگ کے کین دارو والا آگ کے حوالے کر دیتے ہیں اگلے کوشن کی طرح بڑھتے ہیں کوشن دارو والا کین دارو والا کنسائنڈ ہیز نیو برن ڈیس تو فلم کین دارو والا ہیز کنسائنڈ ہو جائے گا کنسائنڈ وہ تھوڑا آگے پیچھے لکھا گیا اس کو آپ لوگ ٹھیک کر لیں گے تو اپنے بیٹے کو جو ہے آگ کے حوالے جو ہے کر دیتے ہیں مطلب کون قسم کھاتے ہیں آگ کے بھلکرپن جو بھلکرپن جو رہتا ہے ایک انہی اس کے پاپ سے بچانے کا فورگیٹ فلنس مطلب بھلکرپن سین مطلب پاپ ایک انہی فائر مطلب تو آگ تو جو آگ کا جو بھلکرپن جو ہے اس کے پاپ سے بچانے کے لئے کون قسم کھاتے ہیں تو وہ ہے کین دارو والا تو دوستو یہ کچھ جو ہے سو باون امپورٹنٹ کوشش آنسر تھا اور میں آپ کو بتاتے چلو کہ آپ جو ابھی اگزام کا موسم دستک دے رہا ہے اس کو جو آپ لوگ جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میرا ایک چیلنج ہے ایک امید میں آپ کو دلاتا ہوں کہ اگر آپ پورے ویڈیو کو اگر اچھے سے آپ دیکھ لیتے ہیں تو شاید اس سے باہر سے کبھی بھی کوشش نہیں آ سکتا ہے اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ اگر ہر ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور مائنڈ میں اگر رکھ لیتے ہیں لٹریچر ہے آپ کا دو سو مارکس کا اس میں آپ ایک سو اسی پلس اوشے لے کر کے آئیں گے اور دوستو آپ کو اگر کسی بھی طرح کا اگر کوئی دکھتیں کوئی پریشانی ہوتا ہو تو آپ ہم کو وارس اپ پہ میسز کر سکتے ہیں جب بہت جلد کوشش کروں گا آپ کو ریپلائی کر دینے کا کوئی بھی دکھتیں ہوں آپ وارس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں 8083216409 پہ آپ جو ہے سو وارس اپ کر سکتے ہیں اور جو بھی دکھتے ہیں آپ جرور پوچھئے اور آپ کا سولوشن جو بہت زلد مل جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں اور اگر ہماری چینل پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملتے ہیں پارٹ سیون میں تب تک کے لیے بھائی